ڈیوز ایٹی انڈیا آج پوچھتاچ کرے گی گیارہ بجے کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے ایڈی کی ٹیم پوچھتاچ کے لیے پٹنا بیہار کی رازدہانی پہنچ چکی ہے اور بلایا گیا ہے لالو پرساد یادف کو اور لالو کے آواز پر کسی بھی وقت جو ایڈی کے عدیقار ہیں کون کون سے آفیسرز ہیں اب اس پر نظر رہے گی نوکری کے بدلے زمین گھٹالہ معاملے میں لالو یادف سے باقاعدہ پوچھتاچ ہونی ہے اور اس کے لیے لالو پرساد یادف کو آج بلایا گیا ہے تو پٹنا میں آج انفورسمنٹ ڈائریکٹری کی ٹیم پہنچ چکی ہے اور کسی بھی وقت وہ جو لالو پرساد یادف کا آواز ہے مہا پر پہنچے گی گیارہ بجے کا وقت ہے جب یہ پوچھتاچ ہونی ہے چندرمون کمار ہمارے سیوگی اس وقت ہمارے سر چندرمون بڑا مہتبون دن لالو کے لیے جھٹکے والی خبر ہے آج ایڈی کی ٹیم پہنچ چکی ہے پٹنا 14 بجے کا وقت ہے جب لالو یادو جو ستروں سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق ایڈی دفتر میں پہنچ سکتے ہیں ہم ایڈی دفتر کے باہر ہی موجود ہیں لینڈ فور جوب کا ماملہ ہے جس میں لالو یادو ریل منتری رہتے ہوئے اپنے قریبیوں اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو دیش کے کئی حصوں میں اسٹیشنوں پر فورت ریٹ کی نوکری دی گئی اور اس کے بدلے ان کے پریوار کے لوگوں سے جمین لکھا لی گئی ہے اور اس ماملے میں لالو یادو رابڑی دیبی میشا بھارتی تیجسری یادو اور ہیما یادو کا نام ہے جس میں لالو یادو کو آج ایڈی کی ٹیم پٹنا میں پوستاش کے لیے بلائی ہے اور اگر لالو یادو یہاں پر 11 بجے کے قریب پوستاش کے لیے جو ان کو بلائیا گیا ہے نہیں پہنچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایڈی کی ایک ٹیم لالو یادو کے گھر پر جا سکتی ہے جو ان سے وہاں پر پوستاش کرے گی حالانکہ جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق لالو یادو تقریباً 11 بجے کے قریب یہاں ایڈی دفتر میں پہنچ سکتے ہیں شنکر آنند بھی ہمارے ساتھ ہے شنکر جتنی بار ہم نے لالو پر ساتھ یادو کو دیکھا ہے وہ تمام ریلیز میں چلے جاتے ہیں انڈی گٹ بندن کی جو بھی میٹنگز ہوتی ہے اس میں چلے جاتے ہیں لیکن جب ایڈی کا ماملہ آتا ہے تو ہیلتھ کا حوالہ دے دیا جاتا ہے کتنی امید کہ آج چکی ایڈی کی ٹیم پہنچ چکی ہے پڑ دیکھیں پنگا جی دس طرح سے کینڈر جانچی انسی ایڈی کی اگر بات کریں تو جانچی انسی ایڈی کے دوارہ پچھلے جو سمبن بھیجا گیا تھا اس سمبن میں لالو پرشاہ دیادو سے پوچھتا آج کے لیے ان سے ہی بقیادہ وقت کے بارے میں پوچھا گیا تھی کہ آپ وقت بتائیے مکرر کے آگیا ہے اور جگہ بھی مکرر کے آگیا ہے لیکن جانچی انسی کی ٹیم کہنا تھا کہ ہمارا جانچی انسی کی جو ٹیم ہے وہ آ کر کے آپ سے پوستاج کرے گے تو نشن طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آج کی یہ پوستاج کئی مائنوں میں بہت مہتپون ہونے والی ہے تو آج صبح میں ہی جانچی انسی کی ایک ٹیم رازدھانی دلی سے پٹنا پہنچی ہے اور پٹنا پہنچنے کے بعد تمام سوالوں کی فیرس کو لے کر پہنچی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ تقریبہ نہیں گیارہ وزہ کا جو وقت مکرر کیا گیا ہے وہ بہت مہتپون ہونے والا ہے حالانکہ اس ماملے میں جو چار سیٹ پہلے سے ہی فائل کیا جا چکا ہے لیکن اس چار سیٹ میں لالو پرشاد یادب یا تیجسوی یادب پلحال آروقی نہیں ہے لیکن اسی پوستاج کے ادھار پر آنے والے دنوں میں جانچ انسی کے دوارہ سپلیمنٹی چار سیٹ فائل کیا جا سکتا ہے بلکل چند میں جو بات شنکر کہہ رہے ہیں یعنی جو جگہ ہے سمیں ہے وہ تیے لالو پرشاد یادب نہیں کہا ہے انہوں نے بتائی ہے یہ تمام باتیں ای ڈی کو اب ای ڈی کے ادھکاری پہنچ چکے کون کون سے آفیسرز آئے ہیں کس طریقے سے پوستاج کی جائے گی گیارہ بجے کا وقت ہے بلکل دیکھیں جو پٹنا میں ای ڈی کے ادھکاری پہنچے ہیں دلی سے وہ جوائن ڈیریکٹر لیول کے ادھکاری ہیں اور ساتھ ہی ان کے سبارینیٹ بھی یہاں ان کے ساتھ پہنچے ہیں اور پہلے سے جو ٹیم پٹنا میں موجود ہے وہ پہلے سے سوالوں کا فیرس بھی تیار کر لیا ہے تو صاف طور پر اب لالو یادو کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ لالو یادو کو جب اس سے پہلے 19 جنوری کو ای ڈی کی ٹیم سمن لے کر پہنچی تھی اس سے پہلے لالو پریوار کے طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے ایسے عالم میں اگر دلی پوستاج ہوتی ہے تو وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور طبیعت خراب کا حوالہ دیا گیا تھا اسی لیے اور ای ڈی کی ٹیم یہاں سے پہنچی تھی لالو کے گھر پر اور ان کو ہاتھوں ہاتھ سمن دیا گیا تھا کہیں لالو پریوار یہ نہ کہہ دے کہ ان کو سمن ملا ہی نہیں ایسے میں ای ڈی کی ٹیم گھر پر جا کر ہاتھ ہاتھ سمن دے کر آئی تھی اور آج پوستاج کے لیے پٹنا میں ادھیکاری بھی پہنچ چکے ہیں اور جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق اگر لالو یادو گیارہ بجے اس ای ڈی دفتر میں نہیں پہنچتے ہیں تو ای ڈی کی ٹیم ان کے گھر پر جا کر ان سے پوستاج کر سکتی ہے چلیے چندرمون شنکر آپ نظر بنائے رکھیں آج کا دن مہتپورن ہے لالو پرساد یادو کو ای ڈی کے سامنے آنا ہے اور جیسے جیسے ہمارے پاس اپ ڈیٹ آئی گی ہم آپ کے پاس واپس روٹیں گے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ تو ای ڈی کے سامنے تیجسوی یادو آج پیش نہیں ہوں گے یہ دوسری خبر آپ کو بتا دیں ای ڈی نے آج تیجسوی کو دلی بلائے نوکری کے بدلے زمین معاملے میں ان سے پوچھتا چھونی ہے حالانکہ آج تیجسوی یادو کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے آج دلی بلائے گئے تھے طلب کیے گئے تھے تیجسوی یادو اور پریشانیاں لگتا ان کی بڑھ رہی ہے کل ان کی سرکار گئی اور آج ای ڈی نے بلائیا ہے لیکن اب جو خبر آ رہی ہوئی ہے کہ تیجسوی یادو آج دلی نہیں آئیں گے یعنی ای کے سامنے وہ پیش نہیں ہوں گے نوکری کے بدلے زمین معاملے میں تیجسوی یادو سے بھی پوچھتا چھونی ہے لیکن ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ آج نہیں آئیں گے یعنی دلی میں نہیں آئیں گے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو ایک طرف لالو یادو کا ای ڈی سے سامنا ہونا ہے دوسری طرف آج ای ڈی نے دلی بلائے تھا تیجسوی یادو کو وہ دلی نہیں آ رہے ہیں لالو سمیت ان کے پریوار کے کئی سدسیوں پر نوکری کے بدلے زمین گھوٹالے میں لپت ہونے کا آ روپ ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ لالو برساد یادو اور ان کے پریوار کے سدسیوں سے پوچھتاچ کر چکا ہے لالو برساد یادو کے ریل منتری رہتے ہوئے گھوٹالے کا آ روپ ہے زمین اور پراپٹی کے بدلے نوکری دینے کا آ روپ ہے ممبئی چبلپور کلکاتا میں نوکری دینے کا یہ آ روپ ہے جہپر اور حازیپر زون میں نوکری دینے کا آ روپ ہے لالو برساد یادو کے پریوار پر زمین لینے کا بھی آ روپ ہے یہ ایک بڑا آ روپ ہے سرکل ریٹ سے کم قیمت پر زمین لینے کا آ روپ ہے اس کے علاوہ زمین مالک کو کیش میں بھکتان کرنے کی بات بھی اس آ روپ میں کہی گئی ہے تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ان کو لے کر یہ آ روپ اور لالو برساد یادو اور ان کے پریوار پر لگے اور بزرہ بیہار کی بات کریں بیہار میں نتیش کی نئی سرکار بننے کے بعد بیہار ویدان سبا سپیکر کو ہٹانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے سپیکر عبد بیہاری کو ہٹانے کے لئے بی جے پی اور جی ڈیو عوشفاس پرستاب لائے گی ابھی آر جی ڈی کے عبد بیہاری چودری بیہار ویدان سبا کے سپیکر ہے موجودہ سپیکر ہے پانچ فرمولی کو بیہار ویدان سبا کا پہلا سیشن ہے پہلا سطر ہے جس میں ان کے خلاف عوشفاس پرستاب لائے جائے گا یعنی عوض بیہاری ویدان سبا کے موجودہ دھکش ہیں ان کی کرسی اب خطرے میں ہے سیوان سیجی سے یہ ایملے ہیں اور ابھی موجودہ میں سپیکر ہیں جن کو ہٹانے کی تیاری کر لی گئی ہے جو نئی سرکار بنی ہے اور اس کے تحت اب عوشفاس پرستاب لانے کی تیاری ہے اور آپ کو بتا دے عوض بیہاری کی اگر ہم بات کریں تو یہ لالوپرساد یادف کے بہت قریبی بھی ہیں ان کے بارے میں آپ تمام جانکاری اس وقت اپنی تیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں بیہار ویدان سبا کے موجودہ ادھیاکش ہیں اور ارون اس وقت ہمارے سہیوں کی پٹنا سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ارون اس بارے میں ابھی کیا اپڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں پنکش پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی سرکار بنتی ہے وہ چاہتی ہے کہ سدن کا سبھاپتی اس کا اپنا ہو اس کی وجہ ہے کیونکہ سرکار جب بنتی ہے اور بہومت صدھ کرنا پڑتا ہے تو کئی ایسے چھوٹے دل ہوتے ہیں یا کسی دل میں اگر فریکشن ہو جائے کوئی دل کے دو چار لوگ ٹوٹ کر کے کسی اور دل میں جا کے مل جائے تو اس میں ان کی بھومی کا سب سے بڑی ہوتی ہے اور مہتوپرن ہوتی ہے جائر سی بات ہے وہ RJD کی طرف سے سبھاپتی بنایا گئے تھے ویدان سبھا دیکش بنایا گئے تھے لیکن اب جو نئی سرکار بنی ہے تو عمومن ہوتا یہ ہے کہ نئی سرکار کے بننے پر جو پرانے سبھاپتی یا ویدان سبھا دیکش ہوتے ہیں وہ خود ہی نیتی گراؤن پر اپنا پچھوڑ دیتے ہیں اور اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو جو بہمت والی سرکار ہے وہ ان کے خلاف عمومن ہوتا ویدان سبھا دیکش کیونکہ جب تک سبھاپتی رولنگ پارٹی کے ساتھ کا نہیں ہوگا تب تک اس کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ کئی پراؤدان ایسے ہیں سنسدی لوگتنطر کی پرکریہ میں اس لیے جی ڈیو اور بی جے پی چاہتے ہیں کہ ان کا سبھاپتی بنے ان کا ویدان سبھا دیکش بنے اور اس لیے وشواس پرستاو لانے کی تیاری اگر عوض بیہاری پاس تاریخ سے پہلے سوطہ ہی اپنا پد نہیں چھوڑ دیتے اور چونکہ سنکھیا بل ان کے پاس ہے اس لیے نیا دیکش جی ڈیو اور بی جے پی کا جگٹ بندن ہے وہی چن پائے چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری سبڈیٹ کے لیے عرونا آپ کا سبڈیٹ کے لیے